اسلام علیکم دوستو آپ دیکھ رہے ہیں ریلائیبل والڈ اور میں ہوں انسر سیال دوستو سوشل میڈیا پہ ایک تصویر یہ جو میں آپ کو دکھا رہا ہوں یہ بہت زیادہ گردش کر رہی ہے اور اس حوالے سے بہت ساری باتیں ہو رہی ہیں کوئی اسے ناکام عاشق کہہ رہا ہے کوئی کچھ کہہ رہا ہے کوئی کچھ کہہ رہا ہے اور میں شاید اس پہ بات نہ کرتا چونکہ مجھے کوئی عشقیہ دستانے سنانے کا کوئی شوق نہیں ہے کرنے کے بہت سارے کام ہیں اور جو کتے کی سیچویشن ہے اس پہ میں ویڈیوز لاتا رہتا ہوں بہرحال اس پہ میں ویڈیو اس لئے بنا رہا ہوں چونکہ اس کہانی کو ریلیٹ کیا جا رہا ہے فیروز خان سے اور ایک بہت اچھا ڈراما ہے خدا اور محبت اس سے ریلیٹ کیا جا رہا ہے اور اس حوالے سے پھر ایک کہانی بنا کر عوام کے سامنے رکھی جا رہی ہے اس حوالے سے ہم بات کریں گے چونکہ بھارحال جو جوان نسل ہے اس کے اوپر ہماری جو ٹی وی ہے یا انٹرٹینمنٹ انڈسٹری ہے یا یہ ایکٹرز ہیں ان کا ایک امپیکٹ ہے اور آج کے جو نوجوان ہیں وہ اپنی کہانی جو ہے ان ایکٹرز سے یا ایکٹریس سے ریلیٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو اس لئے اس حوالے سے کچھ چیزیں ہیں جو کچھ حقیقت پر مبنی ہیں اور کچھ ایسی چیزیں ہیں جو کہ میڈیا بتا رہا ہے اس پہ بات کریں گے لیکن اس سب سے پہلے اگر آپ بہتر سمجھیں تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل بٹن پریس کر سکتے ہیں چونکہ پاکستان کے انٹرنل معاملات ہوں یا ایکٹرنل معاملات ہوں یا سوشل میڈیا پہ جو کچھ چال رہا ہوتا ہے اس حوالے سے کچھ خبریں ہوں میں اس پہ ویڈیوز لاتا ہی رہتا ہوں دوستو آتے ہیں اس کہانی کی طرف دیکھیں دو چیزیں ہیں ایک تو یہ ہے کہ دکھایا کیا جا رہا ہے اور پھر ہم اس پہ جو ہے آگے چل کر یہ دیکھیں گے کہ حقیقت کیا ہے دکھایا یہ جا رہا ہے کہ ایک نوجوان ہے جو کہ ایک دربار پہ بیٹھا ہوا ہے شاہ شمس دربار پہ بیٹھا ہوا ہے اور اس کا جو ہولیا ہے یا اس نے جو ہولیا بنایا ہوا ہے وہ فیروز خان کی طرح بنایا ہوا ہے اور وہ اپنی کہانی کو ریلیٹ کرتا ہے فیروز خان سے اور ہاتھ میں ایک سائیڈ پہ اکرہ عزیز کی تصویر ہے دوسری سائیڈ پہ اس نوجوان جس کا نام جو ہے عظیم اللہ قریشی ہے اس کی تصویر ہے اور وہ کہتا ہے کہ جناب اگر فیروز خان کو اپنی محبت مل گئی تو مجھے بھی اپنی محبت مل جائے گی یہ دکھایا جا رہا ہے اچھا اس میں تین چیزیں ہیں جو گوھر کرنے والی ہیں ایک تو یہ ہے کہ ایک درامے کا نام لیا جا رہا ہے وہ ہے خدا اور محبت دوسرے نمبر پہ اکرہ عزیز اور فیروز خان جو ہیں وہ اس پوری سٹوری میں ڈالے جا رہے ہیں اور تیسرے نمبر پہ اس نوجوان کا نام آ رہا ہے جسے عظیم اللہ قریشی کہا جا رہا ہے اب غور کیجئے کہ اس کہانی میں کس طرح سے جان ڈالی گئی ہے اور کس طرح سے تینوں چیزوں کو جو ہے وہ پبلیسیٹی دی جا رہی ہے خدا اور محبت کو بھی پبلیسیٹی مل رہی ہے اکرہ عزیز اور فیروز خان کا بھی کام چل رہا ہے اور ان دو کے سہارے یہ بندہ بھی پبلیسیٹی لے رہا ہے دیکھیں آج کل جس طرح سے ڈرامے چل رہے ہیں پریزاد کی بڑی باتیں ہو رہی ہیں یا اس ڈرامے کی بڑی باتیں ہو رہی ہیں تو ایک جو پبلیسیٹی سٹنٹ ہوتا ہے ہر کوئی کوشش کرتا ہے اور اس میں یہی استعمال کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے ویسے اگر میرے سے کوئی پوچھے کہ پاکستان میں جو ڈرامے آئے ہیں ان میں سے کون سا بیسٹ لگا ہے تو مجھے پیارے افصل سے اچھا ڈراما ابھی تک نہیں لگا چونکہ مجھے لگتا ہے کہ وہ ڈراما جو ہے جیسے کوئی چیز بن جاتی ہے نا طریق میں تو مجھے یہ لگتا ہے کہ وہ ڈراما ایسے بن گیا ہے اب شاید اس جیسا ڈراما پھر نہیں آئے گا وہ ایک اور لیول تھا اور مجھے یہ بھی لگتا ہے کہ وہ ڈراما آسکار جو ہے وہ ڈیزارب کرتا تھا بھارال تو یہ چیزیں جو ہے تین چار ان کے اوپر کھیل کر ایک پبلیسیٹی سٹنٹ بھی استعمال کیا جا رہا ہے اور ساتھ ساتھ اس کا کام بھی چل رہا ہے اب اگر اس ناکام آشک کی جو ہے آپ ریالٹی دیکھیں تو یہ ویڈیو دیکھئے دوستو باوہ سائیں عید آگئیے کالا لباس لا چھوڑو عیدیں تو اس کے بعد بھی آتی رہی مگر پپڑے نہیں سلے کئی موسم گزر گئے جی تو دوستو دیکھا آپ نے اچھا ویسے تو یہ جو ناکام آشک کہہ لیں یا جو بھی کہہ لیں محبوب کی محبت میں گرفتار شخص کہہ لیں یا جو بھی اس کو نام دیں اس کو ویسے تو اپنی خبر نہیں ہے لیکن ٹیک ٹاک کے لیے یہ لیٹنے کو بھی تیار ہے اور آپ نے دیکھا ہے کہ یہ کس طرح سے یہ سارا کچھ چل رہا ہے اگر ہم ریالٹی کی طرف جائیں تو اس میں صرف اور صرف پبلیسٹی ہے اور اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے اور اس کا دو چیزیں ہیں دوستو جو کہ نقصان دے بھی ہیں اور اس کا امپیکٹ جو ہے وہ نیگٹیو بھی ہو سکتا ہے اور وہ اسی لیے میں ویڈیو بنا رہا ہوں نمبر ایک تو یہ جو دربار ہیں جتنی بھی درباریں ہیں وہ داتا سرکار ہوں وہ یہ شمد تبرید ہوں بابا فرید ہوں یہ وہ سارے لوگ ہیں دوستو جنہوں نے اسلام کے لیے قربانیاں دیئے اور برے سغیر پاک و ہند میں جتنا بھی اسلام پھیلا ہے اس کے پیچھے ان ہستیوں کا ہاتھ ہے اور یہ جو درباریں ہیں یہ اللہ کے ولی تھے یا ہیں اور اللہ کے پیارے ہیں اور ان کے جو گھر ہیں یا ان کے آستانے ہیں میرا خیال میں تو یہ کوئی عشق معشوقی کی جگہ نہیں ہے اور یہاں سے لوگ جو ہیں وہ کچھ کہتے ہیں کہ جناب بارال اپنی اپنی جو ہے رائے ہیں کچھ کہتے ہیں کہ فیض پاتے ہیں کچھ کی کوئی رائے ہے کچھ کی کوئی رائے ہے جو بھی رائے ہو میرے سمجھنے تک تو یہ جو درباریں ہیں یہ اللہ کے ولیوں اور اللہ کے پیاروں کے گھر ہیں یہ میرے سمجھنے تک تو عشق معشوقی کی جگہ نہیں ہیں اور اس کو پبلیسیٹی سٹنٹ کے لیے استعمال کرنا بھی نہیں چاہیے بھلے ہی اس ٹوری میں جان ہو جو کہ مجھے کہیں بھی نہیں لگتا مجھے یہی لگتا ہے کہ صرف اور صرف یہ پبلیسیٹی سٹنٹ ہے لیکن پھر بھی یہ اس کے اس لڑکے کے عظیم اللہ قریشی کے جذبات سارانکھوں پر لیکن یہ جو جگہیں ہیں یہ اس چیز کے لیے نہیں ہیں دوسرے نمبر پہ اگر ایک بندہ جو کہ خود مو سے بولتا ہے کہ میں نے میٹرک کی اور اس میں بھی کچھ پیپرز میں میں فیل ہوا اور اس ایج سے میں نے جو ہے یہ عشق کرنا شروع کیا اور اب کسی سے پوچھیں تو وہ تو کہے گا جناب عشق کی کوئی عمر نہیں ہے لیکن ہم اپنی جوان نسل کو کیا سبق دے رہے ہیں کہ آپ اس طرح سے کریں اور پھر آپ جو ہیں موالی بنیں یا کسی کا بھی روپ دھار کر کسی سے بھی اپنی جو سٹوری ہے ریلیٹ کر کے وہ آپ کہیں بھی جا کر بیٹھ سکتے ہیں تو میرا خیال تو یہ ہے کہ جو ینگ ایج ہے یا بالکل ٹین ایج کے لوگ ہیں ان کے لیے یہ چیزیں زیادہ سوٹ من نہیں ہیں اور جس طرح سے ہم ان چیزوں کو یا ان سٹوریز کو جو ہے ایک پبلیسیٹی بھی دیتے ہیں ساتھ ساتھ شیئرز بھی کرتے ہیں اور پھر ان کی مثالیں دینے کی کوشش کرتے ہیں تو اس سے کچھ معاشرے کا یا سوسائٹی کا فیدہ نہیں ہونے والا اس سے تو بہتر ہے کہ کسی ریسارچ پر کام کیا جائے یا کوئی اس سے اچھی چیز لائی جائے میں پھر کہہ رہا ہوں اس شخص کی سٹوری میں مجھے جان نہیں لگتی اگر اس کی سچائی بھی ہے تو اس کے جذبات سارانکوں پر لیکن یہ جو چیزیں ہیں دربار جو ہیں وہ عشق مشوقی کی جگہ نہیں ہیں اور دوسری نمبر پہ یہ جو جوان نسل ہے یا ہماری تین ایج کے جتنے بھی لوگ ہیں اس ملک کا جو اساسہ ہیں جو اس ملک کی بھاگ دور سمالیں گے تو ان کو یہ سٹوریاں سنانا اور پھر وہ اس سے ریلیٹ کریں تو یہ کچھ اچھا میسے جان نہیں رہا بارال آپ تک اتنا ہی ہیں آپ دوستوں سے ریکویسٹ ہے کہ آپ ہمارے چینل کا وزیٹ کریں اور اگر آپ کو ہمارے چینل کا کونٹنٹ پسند آئے تو اسے سبسکرائب کریں کامل کرنی شکریہ دوستو